اسلام علیکم میرے دوست مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس الادن کا چراغ آ جائے یہ وہ جو ایک بچوں کا اچھکل کارٹن چل رہا ہے ڈوری مون آ جائے تمہارے پاس اور تمہیں کہے کہ تمہاری ایک وش میں پوری کر سکتا ہوں اور تم اس سے کہو کہ مجھے بہترین گاری چاہیے تمام فیچرز کے ساتھ ٹوپ آف دلائن تو وہ تمہیں گاری تو مل جائے لیکن اس شرط کے ساتھ ملے کہ اب یہ تمہاری آخری گاری ہے زندگی پر تم دوسری گاری نہیں لے سکتے تو مجھے بتاؤ کہ اس گاری کا تم کیسا خیال رکھو گے اس کو سپیڈ بریکر سے بچاؤ گے اس کو سنبھال کے چلاو گے اس کے تمام فیلٹرز وغیرہ کا خیال رکھو گے کیونکہ وہ ایک ہی گاری تمہیں زندگی پر ملنی ہے تو میرے دوست یہ جو زندگی ہے نا یہ زندگی کی گاری بھی تمہیں ایک ہی دفعہ ملی ہے اور تمہیں اس کا اتنا ہی خیال لکنا ہے جس تو تم اس کاری کا خیال لکنے کی کوشش کرنے لگے تھے یہ زندگی تم غلط ہاتھوں میں نہیں دینا چاہو گے اس زندگی کو کسی کو بھی اختیار نہیں دو گے وہ تمہیں سپیڈ بریکرز پہ اور گھڑے والی سرکو پہ اچھا لے تو تم کیسے اجازت دے سکتے ہو اپنی زندگی کو استعمال کرنے کے لیے ان لوگوں کو دے سکتے ہو جو تمہارا غلط استعمال کر رہے ہیں جو تمہاری زندگی کو خراب کر رہے ہیں نہ صرف تمہاری زندگی تمہارے بچوں کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں تو اس پر تم کہتے ہو کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے تو وقت تو میرے دوست اتنا ہی ملتا ہے سب کو جتنا تمہیں ملا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ چھاسی ازار چار سو سیکنڈز ہماری زندگی کے اکاونٹ میں ڈالتے ہیں اتنا ہی وقت ہم تمام لوگوں کو ملا ہے زندگی بھر جنہوں نے اس دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کی ہیں اور بہت انقلابوں انقلاب لانے والے کام کی ہیں تو اب یہ تم نے سوچنا ہے کہ غلاموں کی طرح ایسے ہی رہنا ہے کہ اب اپنی زندگی بدلنی ہے کیونکہ بدلو گے تو تم خود ہی اگر تم نے نہ بدلی اور وقت نے بدلی نہ تمہاری زندگی تو یقین رکھو پھر تم برداشت نہیں کر پاؤ گے تو میں ایک عام کراچی والا حابد بیلی سترہ جون کو لیبرٹی چوپ تاریک روڑ پر ایک اعتجاج رکھ رہا ہوں جس میں میں چاہتا ہوں کہ تمام کراچی والے آئیں اور ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یہ ثابت کریں کہ ہم کراچی والے اب مزید برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ چھوٹی سی کاوش ضرور ہے چھوٹی سی کوشش ضرور ہے لیکن کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو میں آپ تمام لوگوں کا انتظار کروں گا سترہ جون چار بجے لیبرٹی چوک تاریک روڑ پر جزاک اللہ